رحمان الرحیم اسلام علیکم گریٹو گریٹو یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے اور آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے غرور کا انجام تو سب سے پہلے بچوں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں بھی ہمیں عطا کی ہیں وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے لہٰذا ہمیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں اور نعمتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی بری عادتوں میں سے ایک بری عادت غرور کرنا ہے اور اللہ تعالی اس عادت کو سخت ناپسند کرتا ہے آج ہم اسی حوالے سے ایک ایسی کہانی پڑھیں گے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غرور کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی غرور کا انجام کسی جنگل میں ایک بارہ سنگھا تھا اس کے بڑے بڑے خوبصورت سینگ تھے اس کی خوبص تانگیں بہت پتلی پتلی تھی بارہ سنگھا اپنے سینگھوں پر بہت غرور کرتا تھا مگر وہ اپنی تانگوں کو دیکھ کر افسوس کرتا وہ جب بھی جھیل میں اپنا آکس یعنی اپنا سایہ دیکھتا تو سوچتا کہ واہ واہ میرے سینگھ کتنے خوبصورت ہیں کاش میری تانگیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں تو پیارے بچو آپ نے دیکھا بارہ سنگھا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے اپنے سینگوں کی تو تعریف کرتا تھا جو خوبصورت تھے لیکن اپنی تانگیں دیکھ کر اس کو افسوس ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ کاش میری تانگیں بھی میری سینگوں کی طرح خوبصورت ہوتی حالانکہ وہ تانگیں اس کے تیز دوڑنے میں بہت ماون اس کی مددکار ہوتی تھی لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا ایک دن کچھ شکاری جنگل میں شکار کرنے آئے انہوں نے بارہ سنگھا کے پیچھے اپنے کتے لگا دئیے بارہ سنگھا اپنی پتلی پتلی تانگوں کی وجہ سے بہت تیز دوڑا اور کتوں سے آگے نکل گیا آگے جا کر اس کے راستے میں بہت ساری جھاڑیاں آ گئیں وہ جان بچانے کے لیے جھاڑیوں کو پار کرنے لگا مگر اس کے بڑے بڑے سینگ جھاڑیوں میں اٹک گئے اس نے بہت کوشش کی مگر اس کے سینگ جھاڑیوں میں سے نہ نکل سکے جلد ہی شکاری کتے اس تک پہنچ گئے اور اسے پکڑ لیا اب بارہ سنگھا کو یہ احساس ہوا کہ جن پتلی پتلی تانگوں کو وہ نہ پسند کرتا تھا ان کی وجہ سے وہ کتوں سے بچ گیا مگر جن سینگوں پر اسے غرور تھا ان سینگوں نے اسے پھنسا دیا سچ ہے کہ غرور کا انجام برا ہوتا ہے تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ اسے اپنی تانگوں پر بہت افسوس ہوتا تھا لیکن ان تانگوں نے اس کی بہت مدد کی دوڑنے میں لیکن وہ سینگ جن پر وہ غرور کرتا تھا ان سینگوں نے اسے جھاڑیوں میں الچا دیا اور وہ کتوں سے نہ بچ سکا اور ان کا نشانہ بن گیا اب آگے بڑھئے آگے آپ کو غرور کا انجام کے الفاظ مانی دیئے گئے ہیں جو آپ نے اپنی اردو نوچ پر لکھنے ہیں آپ کا پہلا لفظ ہے انجام جس کا مطلب ہے کسی کام کا پورا ہونا اور دوسرا لفظ ہے جھیل جس کا مطلب ہے زمین کا ایک حصہ جہاں پانی ہو اب آگے بڑھئے آگے آپ کو عملہ کے الفاظ دیئے گئے ہیں یہ بھی آپ نے اپنی اردو نوچ پر لکھنے ہیں آپ کا پہلا لفظ ہے بارہ سنگھا سینگ ٹانگیں افسوس جھیل اکس جھاڑیاں پھنسا کوشش غرور شکاری انجام ہم نے سیکھا ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں کسی بھی چیز کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اب آگے بڑھئے آگے آپ کی مشک ایک ہے جس میں آپ کو سوال جواب دیئے گئے ہیں سوال دیئے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے اپنی اردو نوٹ پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے سوال آپ کو تمام سوال مشک ایک میں دیئے گئے ہیں اور یہاں آپ کو سوال جواب دونوں دیئے گئے نظر آ رہے ہیں آپ کا پہلا سوال ہے بارہ سنگھا کے سینگ کیسے تھے تو بارہ سنگھا کے سینگھ بہت خوبصورت تھے بارہ سنگھا اپنی ٹانگوں کو کیوں پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھی سوال نمبر تین بارہ سنگھا جھیل میں اپنا اکس دیکھتا تو کیا سوچتا وہ سوچتا تھا کہ کاش میرے سینگوں کی طرح میری ٹانگیں بھی خوبصورت ہوتی سوال نمبر چار بارہ سنگھا کے پیچھے کس نے کتے لگا دئیے کچھ شکاریوں نے بارہ سنگھا کے پیچھے کتے لگا دئیے سوال نمبر پانچ بارہ سنگھا کس وجہ سے پھنس گیا تھا جس کا جواب ہے بارہ سنگھا اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے پھنس گیا تھا اب آگے دیکھئے سوال نمبر چھے بارہ سنگھا کس چیز پر غرور کرتا تھا بارہ سنگھا کو اپنے خوبصورت سینگوں پر غرور تھا آگے آپ بڑھئے اپنی مشک دو کی طرف صحیح اور غلط کے نشان لگائیے اب یہ تمام سبق آپ نے پڑھا ہے اور جب آپ اس کو بار بار دھیان سے پڑھیں گے اس کی پڑھائی کریں گے تو اس میں صحیح اور غلط کے نشانات آپ خود لگائیں گے آپ کا پہلا جملہ ہے بارہ سنگھا کو اپنی ٹانگوں پر غرور تھا شکاری کتے بارہ سنگھا کا پیچھا کر رہے تھے بارہ سنگھا اپنے سینگھ دیکھ کر افسوس کرتا تھا بارہ سنگھا کے سینگھ چھاڑیوں میں پھنس گئے ایک دن جنگل میں کچھ شکاری آئے اب آگے بڑھئے مشک تین کی طرف مشک تین سے پہلے آپ کو کوائد دیا گیا ہے جس میں ہے صفت صفت یعنی کسی بھی چیز کی اچھائی پرائی تعداد یا مقدار صفت کہلاتی ہے مثلا ہرا جھنڈا دبلہ لڑکا مہنگا کپڑا اب آپ دیکھئے اس میں ہرا جھنڈا ہرا یعنی ہرا جو ہے وہ ہمارا صفت ہے دبلہ لڑکا اس میں دبلہ صفت ہے اور مہنگا کپڑا میں مہنگا صفت ہے آگے اسی طرح مشک تین میں دیا گیا ہے کہ درج زیل جملوں میں صفت کے گرد دائرہ لگائیے یعنی کسی بھی چیز کی کوئی اچھائی یا برائی صفت کہلاتی ہے تو آپ نے کسی بھی چیز کے ساتھ جو اس کی خوبی دی گئی ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے جیسے انہوں نے پہلی مثال آپ کو کر کے دے دی ہے انور اچھا بچہ ہے اب اچھا جو ہے وہ اس کی صفت ہے تو اچھے کو گل دائرے میں آپ نے کرنا ہے اسی طرح اگلا جملہ ہے سنا کی گڑیا پیاری ہے ہمات کے پاس سفید کبوتر ہے یہ گھوڑا تیز چلتا ہے بابر کے پاس ایک بڑی گیند ہے گلدان میں تازہ پھول ہیں اب آگے بڑھئے اپنی مشک چار کی طرف ہے اور ہیں سے جملے مکمل کیجئے اب آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک چیز ہوتی ہے کوئی ایک فرد ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ہے آتا ہے اور زیادہ چیزوں کے لیے جمع کے ساتھ ہیں آتا ہے جیسے چوہا دوڑ رہا ہے اس میں کیا آئے گا ہے کیونکہ چوہا واحد ہے ایک ہے زیادہ چوہے نہیں ہیں اسی طرح جملہ نمبر دو دیکھئے ہم پکنک پر جا رہے ہیں ہیں یعنی ہم ہم زیادہ ہیں اس لیے اس کے ساتھ ہیں آئے گا اسی طرح آپ نے اپنے باقی جملے بھی ہے اور ہیں لگا کر مکمل کرنے ہیں اب آگے بڑھئے آگے آپ کو منفی جملہ دیا گیا ہے جیسے سادہ جملوں میں نہ یا نہیں لگا کر منفی جملہ بنایا جاتا ہے جیسے وہ قال آئے گا یہ سادہ جملہ ہے وہ قال آئے گا یہ بالکل ایک سادہ جملہ ہے اور اس کو جب منفی جملہ بنایا تو لکھا وہ کل نہیں آئے گا اسی طرح ابھی جاؤ سے جب ہم نے منفی جملہ بنایا تو ابھی نہ جاؤ آگے آپ کو مشک پانچ میں جملے دیئے گئے ہیں جو آپ نے نہ یا نہیں لگا کر منفی جملے بنانے ہیں جیسے پہلا جملہ دیکھئے بازار میں بہت بھیڑ تھی بازار میں بہت بھیڑ نہیں تھی اس طرح آپ نے نہیں اور نہ لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں اور یہ کام آپ نے اپنی اردو بک پر ہی کرنا ہے کتاب پر کرنا ہے کیونکہ ہر جملے کے نیچے اتنی جگہ دی گئی ہے کہ آپ اس جملے کی منفی جب بنائیں گے اس جملے کو جب منفی جملے میں تبدیل کریں گے تو آپ اس سادہ جملے کے نیچے لکھ سکتے ہیں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ لکھائی اپنی چھوٹی اور صاف ستری رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سادہ جملے دیئے گئے ہیں اور ان کو آپ نے منفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے اب آگے بڑھئے آگے آپ کی معشق ختم ہو جاتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ